بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی یہ ویڈیو میں نے سپیشلی اس لئے بنائی ہے تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ دعوت میں ایسی کون سی دو ریسپیز بنائیں جس سے مہمان بھی بہت خوش ہو جائیں اور فٹا فٹ سے جھٹ پٹ تیار بھی ہو جائے اس دعوت کے مینیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کیمہ آلو بنانا سکھیں گے دیکھئے کہ میں کیمہ آلو کس طرح سے بناتی ہوں جس سے یہ مزیدار اور ڈیلیشیس زیادہ بنتا ہے چلیے برانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے یہ دیکھئے ادھا کلو کیمہ لیے بیف کیمہ یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھئے ہم نے سب سے پہلے سٹیپ کیا کرنا ہے اس کیمہ کو دھو لینا ہے یہ ہم نے بیف کیمہ آدھا کلو لیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے واش کریں گے واش کرنے کے لئے اکثر لوگ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھلنے کا توکری استعمال کرتے ہیں دیکھیں توکری کے اندر یہ بڑے بڑے سراخ ہیں دیکھیں یہ ان سراخوں کی وجہ سے کیمہ آلوڑی بہت چاپ ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ فائن اس کے چھوٹے چھوٹے سے زرات ہوتے ہیں تو وہ اس شراخوں کے اندر سے نکل جاتا ہے تو اکثر لوگ اس میں دھوتے ہیں تو ان کا آدھے سے زیادہ کیمہ جو ہے وہ زائر ہو جاتا ہے اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ پہلے آپ کو کیمہ دھونے کو ایک ٹھیک بتا دوں ہم اس چھلنے کے اندر اس سے ہم اکثر آٹا بھی گھونتے ہیں آٹا چھانتے ہیں آٹا بھومنے کے لئے اس کو چھانتے ہیں اکثر ہم میدہ اس کے اندر چھانتے ہیں تاکہ میدے کے اندر کوئی ڈسٹ نہ رہے اب ہم اس کے اندر جو ہے ہم آپ نے کیمہ کو جو رائے دھویں گے اس میں کیا یہ دیکھیں آپ بہت چھوٹے چھوٹے سے سراخ ہیں ان سے جو ہے کیمہ ہمارا جائر نہیں ہوتا چلی اس کو دھو لیتے ہیں چھوٹے کے اندر چھوٹے کے اندر چھوٹے کے اندر کیمہ ہم اس چھوٹے کے اندر کیمہ نکال لیں گے اس طرح سے بلکل بھی آپ کا کیمہ ویسٹ نہیں ہوگا اب آپ دیکھئے گا جس طرح مرضی آپ اس کو دھویں ساکھ کریں اپنی مرضی کے مطابق یہ دیکھیں ہلکا ہلکی 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 کیمہ اپنے وہ میں کیمہ 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 دیکھیں کیمہ 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 اپنے اپنے باقی مسائدے تیار کر لیتے ہیں لیورس میں نے بھی آپ کو جیسے بتایا کہ میں نے کیما کس طرح سے واش کیا اس کو کس طرح سے ضائع ہونے سے بچایا اب میں آپ کو کوک کرنا بتاؤں گی کوک کرنے کے لئے دیکھیں میں نے 3 سے 4 ٹاماٹر لیے ہیں زیڈ کلر کے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پریسر کوک کرنا ہم بنائیں گے تاکہ آسانی سے ہمارا سالن بھی بنجے اور اس کا ذائقہ بھی اس میں دیویلپ ہوگی یہ میں نے لیے ہیں اور ادرک یہ ہم ڈالیں گے جب بھی آپ کو گوش کا سالن بنائیں تو اس میں لیے سر ادرک ضرور سامل کریں کیونکہ اس سے جو ہے وہ جو گوش کے اندر ڈیفرنٹی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ میں نے 3 بڑے پیاس کرتے ہیں سلائسز میں یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے یہ ہم نے ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کرتی ہیں اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے اس کو ڈالیں سے ہر سالن کے اندر ڈالیں سے ایڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ میری خود کی کرییشن ہے یہ میں نے ایک لکوٹ بنایا ہے پانی بنایا ہے اس کے اندر میں نے سون الائچی دھنیا اور پودینہ ڈال کر پانی کے اندر اچھی طرح سے پکا لیا تھا اب میں کیا کرتی ہوں کہ جب بھی کچھ سادر پناتی ہیں کچھ بھی کیا کرتی ہوں تو میں اس کو ضرور ڈالتی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ بہت مزے کا فلیور آجاتا ہے اور ڈیفرنٹ سا اب ہم اس کو سٹین کر کے ڈالیں گے یہ نیچے بارا اس کے سایڈ پر کر دیتے ہیں اور اس کو سٹین کر دیتے ہیں پانی بنایا ہے پانی بنایا ہے پانی بنایا ہے پانی بنایا ہے آپ لوگ بھی یہ ڈال کر دیکھیں ایک دفعہ آپ لوگ کو مزے آجائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا پانی بنایا ہے جو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اب بات آجاتی ہے کیمے کی یہ دیکھیں ہمارے کیمے کے اندر جتنا بھی ایکسٹراف مون تھا وہ سارا نکل چکا ہے تھوڑا سا سائیڈ پہ آیا ہوا تھا یہ بھی میں نکال لیتا ہوں اب یہ کیوہ ہم ایزی لی یوز کر سکتے ہیں چلیے اب ہم یہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر کیمہ جو ہم نے اچھی طرح کیا اور آپ کو بتایا دی کہ ہم نے کس طرح سے اسے واش کیا یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اب ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے دیکھیں میں اس کے اندر کون کون سے مسالے ایڈ کر رہی ہیں میں نے اس کے اندر بالنبک ایڈ کرنا دیکھیں دیکھیں میں نے 5 میرے پھر خیلے کو ہٹھو گیا اور میں نے خیلے کو بند کر دیا تھا اور پھر خیلے کو ہٹھا گیا اگر یہ ساری جو اس کے لئے ساری ختم ہوتا میں نے یہ ساری پھر ختم ہے پیسر کوپر کو اپن کر دیں گے یہ دیکھئے آپ اسی لی نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ٹماٹر ہیں وہ کس طرح سے چھلکیں الگ ہو جائیں میں آپ کو یہ دیکھا دیکھا دیں یہ دیکھئے یہ چھلکیں الگ ہو گئے اور ٹماٹر الگ ہو گئے کیمے کو اس لیے ہم صرف پانچ منٹ تک لو پکاتے ہیں کیونکہ جو ہے اپنا یہ بہت جلدی گل جاتے ہیں ہٹا پٹ سے گل جاتے ہیں اس لیے ہم اس کو صرف پانچ منٹ ویٹ لگا کے اس کو چھوڑتے ہیں چولے کی آج کو ہائی کر دیں گے اور اس کا تمام پانی جتماعی اس میں موجود ہے یہ خوشک کر لیں گے پھر پانی خوشک ہو جائے گا میں آپ کو دیکھا دیں گے اس کی خوشک ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیمے میں پانی خوشک ہو جائے میں نے اس کو ہائی کلیم پر جہاں وہ رکھتی تھا تاکہ یہ ہائی کمہ ہمارا خوشک ہو جائے ساتھ ساتھ میں آیستہ آیستہ کچھ پچھ ٹائم کے بعد ڈوئی بھی پھیرتے ہیں اس کے اندر اس طرح سے ڈوئی بھی پھیرتے ہیں یہ دیکھ رہی ہیں کتنا خوبصورت رنگ آگیا اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آئل ڈال دینا آئل ڈالیں آئل ڈالیں گے ایک پہلی آئل ڈال دیا اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے 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 پہنچ 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 پ ملتی ساتھا ساتھا سالن کے دن ہیں سالن کے اندر ہوجودا ہے ضمالت میری دارے میری کاری سالنегда ملتی سید تیمید سالن کے اندر در ملتی سالن کے اندر سیدا پاؤڈر دو گلاس پانی گل جائے اامرہیں سیدھیں ہمارے آلو بھی گل چکے تھے اور ہمارا سالن رڈی ہو چکا ہے میں نے اس کو ایک بول کے اندر نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لکا رہی ہے ہمارے سالن کی اب ہم اس کے اوپر گارنشنگ کریں گے گارنشنگ کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ہری میٹن ڈالیں گے سینٹر میں میں نے یہ ایک بڑی والی ہری میٹ چھٹ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے ڈال دیا اس کے علاوہ یہ ایک رہ گیا تھا یہ اٹھا کے اوپر والے یہ ادھر رکھتے تھے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ہنیا ڈالیں گے یہ بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا تھا دنیا بھی بہت مزے کا ذائقہ آتا ہے دنیا ڈالنے سے سالن کے اندر یہ ڈالتی ہے اب میں نے اس کے اندر پودینہ کٹ پودینہ کٹ کر کے ڈالا ہے یہ دیکھئے یہ اس طرح سے اسے بہت اچھی فریگرنس آتی ہے خوشپو بہت اچھی ہو جاتی ہے سالن میں یہ ڈالتی چیزیں اب میں نے دیکھئے جو سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ ہے یہ انڈے میں نے دو چمچ دو چمچ پانی کے اندر نمک کے ڈال کر اس کو جہاں بوائل کر لیا تھا یہ ہم رکھ دیتے ہیں پریزنٹیشن کے معاملے میں آپ کوئی بھی کمپرومائز ذرا بھی نہ کیجئے کیونکہ اس سے ہی آپ کی سالن کی اصل لکت دکھائی دیتی ہے جب کوئی مہمان آئے تو آپ یہ بنائیں ٹھیکین جانئے بہت مزے گے بنتے ہیں اور نرگسی کوفتے بنانا سکھاؤں گی وہ بھی کریمی نرگسی کوفتے آپ نے بہت سے نرگسی کوفتے کھائیں ہوں گے لیکن یہ میں نے بہت سپیٹلی آپ کے لئے ریسپی پرپیئر کی ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ ریسپی میں نے کس طرح سے بنائی ہے اس کو بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے نرگسی کوفتوں کا مسالہ تیار کرنا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے یعنی ہم نے پہلے کری تیار نہیں کرنا Margaret پہلے ہم نے کوفتوں کا مسالہ تیار کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کوفتوں کا مسالہ تیار کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے دیکھیں میں نے انڈے لیے ہیں یہ سات انڈے ہیں ان سات انڈوں کو میں نے پانی کے اندر نمخ ڈال کر بوائل کر لیا تھا انڈوں کو اس لئے بول کیا ہے تاکہ کوفتوں کو مکسر تیار کریں اس کا اوپر لیئر پر ہم اس طرح کریں گے اس کے لئے میں نے دو پیاز لیا ہے میڈیم سائز کے ہمیں کو دیکھیں میں نے ہف ہف کٹ کر لیا ہے لیسن لیا ہے ہس بہت ضرورت لیسن ضرور ڈال لیا ہے مطلب یہ تمام وہ انگریڈینٹ ہے جو ڈالنا بہت لازمی ہے اس کے بغیر ہمارے جو نرگسی کوفتیں وہ اچھے پیار نہیں ہوتے دھنیا اور پودینہ لیا ہے میں نے اس کے علاوہ میں نے ایک پیسی ادھرک کا لیا ہے دو ہری مرچیں اور یہ دیکھئے یہ ہے چکن چکن کے میں نے بول لیس چکن لیا ہے یہ دیکھئے دو پیسیز لیا ہے اگر آپ کے پاس چکن کا کیمہ موجود ہے ہے کہ آپ کے پاس چکن کا کیمہ بنا سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ کیمہ بنا سکتے ہیں تو پھر تو ضرورت ہے چکن اپ یہ بھی ہے کہ آپ یہ بڑے بڑے پیسیز بھی لے سکتے ہیں جیسے میں نے لیا ہے میں نے چھلنی رکھی ہوئی ہے اگر آپ لوگ کے پاس ایک ایک ہے میرے پاس بڑے بڑے پیسیز میں نے رکھے ہیں اور میں ان پیسیز کو چوب کروں گی چاپ کروں گی پلٹ مائے پلٹ ہے جب آپ پانی پانی نہیں کرتے ہیں پانی ہے کہ کافتے کوسٹے کوسٹے کوسٹی ہیں میں پانی موجود ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں چوپر نہیں ہے اور آپ نے کیمہ مگوایا گیا ہے چاہے وہ بیف کا ہے چاہے وہ چکل کا کیمہ ہے تو آپ کیمہ کو دھونے کی ریسپی ہے جو طریقہ ہے کیمہ کو دھونے کا بیسک طریقہ جس کے ذریعے اس میں سے تمام ایکسٹر پانی بھی ریموو ہو جاتا ہے اور سارے معاملات ہو جاتے ہیں اس کی ویڈیو بھی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے اپنے چینوں کو بنایا ہے ایسے میں نے جو کوختوں کا مچھوں کا کا بھی اس پر کا مہد کی ہے ویڈیو کڑھ مٹ جوابھا دیا ہے ہے اور وہ دھون جائے جیسے جہا ہوں چلیے اب ہم اپنے کوفتے بنانا شروع کرتے ہیں چیز ہے جو ہمارے کوفتوں کا مسائلہ ہو جائے گا تو انٹوں کے اوپر کوٹنگ کریں چکنیں گھر چینبوں کے مرچے دھنیا ودنا ادرک لیسن اور پیاز یہ چیزیں ہم نے گرائنڈ کر لیے ہیں شاپر کے اندر میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا میں نے تمام چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں اور لیسن ادرک کو میں نے کوٹ کر اس کے اندر شامل کی ہے تاکہ جو اس کے ذرات ہیں وہ اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائیں اور وہ موٹا موٹا جو لیسن ہے یہ ادرک کے پیسز اس کے اندر اچھی طرح گھل جائیں ورنہ جو ہے وہ ایسی ہی رہ جاتے ہیں ثابت ہی ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے فائن چاپ کر لینا ہے یہ دیکھئے تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں میں آپ کو اس کو اندر سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے اب ہم اس کے اندر مسالہ جات کچھ ایٹ کریں گے ہم اس کے اندر کچھ بائنڈنگ ایجنٹ یعنی بائنڈنگ ایلیمنٹ یوز کریں گے جو کہ ان کو اچھی طرح سے بائنڈ کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گا اور ہمارے جو کوفتیں ہیں ان میں کریکس نہیں آئیں گے یا وہ ٹوٹیں گے نہیں اس کے لیے میں نے ایک انڈا استعمال کیا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں نے گھنے وے چنے ہوتے ہیں براون کرر کے ان کو پیس لیا ان کو کوٹ لیا اچھی طرح سے تاکہ جو ہے ہمارے جو کوفتیں ہیں وہ ٹوٹیں نہیں ان میں کریکس نہ آئیں اس کے علاوہ میں نے ون ٹیبل سپون کارن فلور لیا ہے جب اگر آپ ان تینوں چیزوں کا استعمال کریں گے اس سے آپ کے جو ہیں کوفتیں بلکل پرفیکٹ بنیں گے چلیے اب ان کو آئٹ کرتے ہیں اور اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیتے ہیں بلکل پرفیکٹ اپنے понадی ان کے لئے پیوڑر 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 اپنے پیوڑر اپنے پیوڑر 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 اگر یہ بھی نہ موجود ہو تو آپ اس کی جگہ بیسان ایڈ کر دیں اب ہم یہ اینڈا ایڈ کریں گے اب ان تیروں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یا گرائنڈ کر لیں گے ویورز اب ہم اس کے اندر کچھ مسالہ جات بھی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ تمام چیزیں ساتھ ہی ایک دفعہ ہی گرائنڈ ہو جائیں یہ دیکھئے میں نے ون ٹیبل سپون زیرا لیا ہے اب زیرا نہ ہو آپ کے گھر تو آپ درہ مسالے کا پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہ ہاف ٹیبل سپون حلدی پاودر لیا ہے تاکہ ہمارے کوکتوں میں اچھی یہ خوبصورت سی رنگت آجائے ون ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا اور اس کے علاوہ ہاف ٹیبل سپون ریڈ پیپر پاودر آپ چاہیں تو سوکھ میٹس کا پاودر ہے یہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم یہ تمام چیزیں اس میں اٹھ کر دیتے ہیں یہ ہم نے سارے چیزیں ڈال دی اب ہم ان کو گرائنڈ کریں گے اب آپ کے ذہن میں ایک کوششن ہوگا کہ ہم نے اس کے اندر نمک کیوں نہیں اٹھ کیا نمک نہ اٹھ کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو ہے کیونکہ پیاز ہم نے ڈالیں تو پیاز پانی چھوڑ دیتے ہیں اور جب پیاز پانی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے جو کوفتے ان کا جو مکسچر ہے اس میں بہت زیادہ پانی ہو جائے گا جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ پانی ہونا ہی نہیں چاہیے بلکل اس کے اندر جو کوفتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے بلکلی تو اس لیے ہم جو ہے نمک اس ٹائم استعمال کریں گے جب ہم اس کے اس کے اس کے اس مکسچر کو جو ہے وہ اندر کے اوپر کوٹ کر رہے ہوں گے اب ہم اسے گرائنڈ کر لیتے ہیں اب میں آپ کو اس کی اندر سے لک بھی دکھا دیتا ہوں اور پہلے 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 کوٹنگ کریں گے Profiche with baby اپنے گو کریں گے پاکککس نہیں چھوڑیں گے اور پٹا فٹسٹر مسالہ تھی شیر اسے دکھائیں مکر رسول ریف خاصل کریں ملین پر اکڑیوں میں اچھا میں نے اس بھی ملین پہلیے جب کیا بھی ملین پڑھا اس میں بھی سوڑی اپی اپی سالیں ملین پڑھا ٹھوڑ کچھ پڑھا coordinator ہے اپنی پڑھا تک سوڑی اپنی پڑھا جب بھی ملین پڑھا ہے کمیٹ میں داخل کریں ہم اپنی پڑھا ٹھوڑا رئیے ہم ان تمام چیزوں کو مکس کر دیں گے ہاتھوں کی مدد سے اس کے ہاں سے اکیزیں کو پک کریں ہمیں میکس کر دیں گے ہمیں آپ دلگے ہو ستکتے ہیں بھی ورحب لیں گے نہ ہمیں میکس کر دیں گے میں نے کچھ سارا میکسر کوٹنگ کر دیں گے اب دلگائے کوٹنگ میں کریں گے یہ ہے چپلی کباب کے لئے ٹکی سی بناتے ہیں اس طرح سے ہم نے ٹکی سی بنایا ہے اب ہم اسیوں پر انڈا رکھیں گے اور انڈا ہمیشہ پھنڈا استعمال کرنا ہے گرم انڈے کا استعمال نہیں کرنا اس سے بھی جو ڈر ہوتا ہے کہ کوفتیں ٹوزیں گے دیکھیں اس طرح ہاتھوں کی مدد سے ہم نے انڈا پیار کر لینا ہے کوٹنگ ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ تیار ہو چکا ہے جو مکسر بچ گیا ہے اس سے ہم چھکن بولز بنا لیں گے چھوٹی چھوٹی سی اور اس کے انڈوں کے مکسر انڈے کے اوپر جو ہم نے لیئرنگ کر لیا ہے اس کو ہم فریزر کے اندر رکھ دیں گے تاکہ یہ پانی نہ چھوڑے ہمارے پیاز دیکھیں میں نے پین کے اندر ایک پیالی آل ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ ایک پیالی بھر کے پیاز کو چاپ کیا ہوا ہے یہ شامل پب دیں گے اس طرح سے ساری پیاز ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہم نے پیاز ہوگی ہم نے ہم نے پیاز داں ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا 1 ٹیبل سپون ریڈ پیپر پاوڈر 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون حلدی ڈال دیا ہم نے اس کے لئے مسالے کے لئے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور 5 سے 10 منٹ پکائیں گے ویورز دیکھئے یہ ہماری گریوی ریڈی ہو چکی ہے اس کے اندر میں نے ایک کپ یہ کپ میں نے ایک گلاس پانی کا ڈال دیا تاکہ ہمارے کوفتے ٹوٹے نہیں ہم آرام سے اس کے اندر سیٹل کر لیں ابھی دیکھئے گا میں کس طرح سے سیٹل کرتے ہیں یہ رہے ہمارے کوفتے ابھی سے ایک ایک کر کے ہم ڈالیں گے جو ہم نے فریزر کے اندر رکھے ہوئے تھے آرام آرام سے اور آنچ کو بلکل اس ٹائم پر آپ نے بلکل اس کے دانے دانے سے پھائیں جیسے آتھ ہوتے ہیں اس طرح بلکل لو کر لینا ہے اس طرح سے ہم دال دیں گے سارے کوفتے ہیں عبداللہ آپ کو ایک کوفتہ بھی ملے گا آپ دیکھتے ہیں کہ کوکس کے اندر تو نہیں ہمارتا ہے پر دیتا ہے تجھے یہ تنگ کر رہا ہے اس ٹائم سے ایک بقیر آرسا یہ دیکھئے ہیں میں نے سارے نرگیسی کوفتے اس کے اندر ڈال دیا ہے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پانچ سے دس منٹ کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی سائٹ چینج کریں گے اور جو ہم نے سرکل شیپ میں نرگیس کوفتے اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھئے یہ بول چھوٹی 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 ہمارے کوفتوں کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں لو آنچ پر چلیے ہم کھول کے دیکھیں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت لک آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائٹوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ پک گئے ہیں اب ہم یہ سٹینر کی مدد سے ہلکی ہاتھ سے اس کو کوشش کریں گے ہم اس کی سائٹ چینج کر سکیں جب یہ اس طرح سے اوپر سے پکتے ہیں تو ان کی سائٹیں آپ چینج کر لیں یہ دیکھئے سائٹ کو چینج کرتے ہوئے زرہ بھی خراب ہم نے ان کی سائٹ چینج کر لیے اب ہم دوسری سائٹ سے ان کو پکا لیں گے اچھی طرح سے پانچ منٹ تک دیکھئے ہم نے اس کے اندر دو گلاس پانے ڈال دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھی طرح سے کھو چکے ہیں اب ہم اس کو اس کی کری کو اچھی طرح سے کھو لیں گے پھر میں آپ کو سب سے اینڈ پر بتاؤں گی کہ کریمی کوختہ بنانے کے لیے ہم نے اینڈ پر کیا چیز ڈالنی ہے جس سے ان کا لک اور ان کا ٹیسٹ کریمی کریمی سائے گا کہ یہ پانچ منٹ پکتے ہوئے ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر یہ ہوم میڈ کریم یا ملائی جیچے ہم کہتے ہیں جس سے آپ کو ٹیسٹ کریں گے 3 ٹیوی سپون جس سے اس کی لک کریمی کریمی آئے گی جس سے اس کا ٹیسٹ کریمی کریمی آئے گا یہاں میون کر کے سپار سے ڈال دیتے ہیں ملائی 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 پکایا ہے اب ہم اس کے اوپر گارنشنگ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں نے مرچوں کو دو دو حصوں میں کٹ کر لیا اور یہ میں نے کسوری میتھی یہ بھی میں نے کٹ کر لیا دھو کریں میں نے سکھا کے رکھی بھی اپنے پاس اور اس کا میں استعمال کرتے ہوں جب بھی میں سادن کو گارنش کرنا ہوں امید کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی